اسلام علیکم ناظرین اکرام امید کامل ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریہ سے ہوں گے ناظرین اکرام آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں آذر ہوں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تو ناظرین اکرام اگر ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کی دیئے گا تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو سکے تو ناظرین اکرام ویڈیو میں آپ جو تصویریں چلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں تو آج ہم بات کریں گے چمبل کے حوالے سے اور چمبل کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس کا علاج جو ہے کیلے کے ساتھ آپ کیسے کر سکتے ہیں تو حکمہ ادرات کا یہ کہنا ہے کہ کیلے کے چلکے جو ہیں خاص کر کے اور کیلے کا جو گودہ ہے یہ بہترین چیز ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو کھا گے تو آپ کیلے کے چلکے ویسے بھی پھینک دیتے ہیں تو کیلے کا چلکہ پھینکنے کی بجائے آپ اس کو استعمال کر کے دیکھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو فائدہ ہو جائے تو ناظرین اکرام کیلے کا چلکہ جو ہے آپ نے چلکہ جب اتارنا ہے اس کا کیلے جب آپ نے کھانے کے لیے آپ نے جو کیلہ استعمال کریں گے تو کیلے کا چلکہ جب اتاریں گے تو شلکہ جو ہے بالکل جو اس کا بار کا عصہ ہوتا ہے وہ بار کی جانب اور جو اس کا اندر کا عصہ ہوتا ہے وہ آپ نے اپلائی کرنا ہے اپنی جو چمبل کا ایریا جو ہوگا اس کے اوپر آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کو رگڑنا ہے اور ناظرین اکرام بالکل صحیح طریقے سے اس کو رگڑنا ہے آپ نے تو رگڑنے کے بعد جو ہے آپ نے کیلہ جو ہے اس کا پیسٹ بھی آپ نے بنا لینا ہے جو کیلہ آپ نے چھیلا تھا اسی کا پیسٹ آپ نے بنا لینا ہے پیسٹ بنانے کے بعد آپ اس پیسٹ کو اس کے بعد آپ اس کے اوپر اپلائی کر دیں جو بھی آپ کی چمبل والی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو چمبل ہو رہی ہے تو وہاں پہ آپ اپلائی کر دیں تو اس سے بھی آپ کو کافی فائدہ ہوگا کچھ منٹوں کے لیے پندرہ سے پیس منٹ کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے بعد بعد میں آپ دھو سکتے ہیں تو یہ آپ کا جتنا بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے تو اس کے اوپر آپ اپلائی کر سکتے ہیں چاہے دن میں آپ دو دفعہ کریں ایک دفعہ کریں رات کو کریں جس طرح بھی آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا تو ناظرین اکرام حکمہ حضرات کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے چمبل کا علاج بہترین علاج ہے تو آپ ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو فائدہ ہو جائے کئی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو ظاہرہ انہوں نے لکھا ہے تو اسی لیے جو ہے آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہیں ہو سکتا کہ آپ کو بھی فائدہ ہو جائے کیونکہ چمبل ایسی چیز ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے اور جن لوگوں کو بھی خاص کر کے چمبل کا مرض ہے تو ان لوگوں کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہے تو وہ کجا کجا کے تو ان کی ستناس ہو جاتی ہے اس کے علاوہ چمبل جو ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اچھی خاصی ددری سی بن جاتی ہے اس کے بعد اس میں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ خاصی پرابلم کی بات ہے تو اس کو جو ہے آپ آسانی ہے اس کے لیے کوئی اتنا زیادہ مہنگا سودا بھی نہیں ہے آپ بزار سے کیلے لے کے آئیں کیلے آپ کھانے کے لیے تو لیتے ہی ہیں تو اس میں سے ایک کیلہ جو ہے آپ مختص کر لیں تو ایک کیلہ چھیلنے کے بعد آپ نے کیلے کا جو چلکا ہے وہ بھی رکڑ لیں اور اس کے بعد کیلے کا جو پیسٹ ہے وہ بھی بنا کے تو اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ آپ دن میں دو دفعہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک دفعہ بھی کر سکتے ہیں رات میں بھی کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو مناسب پڑے تو آپ اس کو استعمال کر کے تو ٹرائی کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو فائدہ ہو جائے تو ناظرین اکرام ساری چیزیں کیونکہ فائدہ من نہیں ہوتی اور سارے چیزیں بغیر مقصد کے بھی نہیں ہوتی ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی چیز سے آپ کو فائدہ ہو جائے جس کا آپ ویم و گمان بھی نہ کیا ہو آپ نے تو ایسی چیزیں جو ہے استعمال کر کے دیکھ لیا کریں ہو سکتا ہے کہ اس سے فائدہ ہو جائے حکمہ حضرات تو کہتے ہیں کہ یہ چمبل کے لیے بیترین علاج ہے اب خدا جانے والا عالم کہ یہ ہے یا نہیں ہے اب ناظرین اکرام بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بہت چھوٹی سی چیز جو دیکھنے میں بہت چھوٹی نظر آتی ہے یا کم قیمت میں نظر آتی ہے تو وہ بہت بڑے بڑے کام کر جاتی ہے تو اس لئے آپ ٹرائی کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تو اسی طرح کی اچھی اور انفرومیٹی ویڈیو کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو سکے تھانکس فور واشنگ بی اپی آلویز بائی